موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا چینل بیوانی حل چلو خبروں کے اس سنگ میں میں ہوں منوس کمار آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں نظر آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی شادی سماروں میں بیگ چوری ماملے میں پولیس پر لگے نابالک لڑکے کے پریجنوں کو پرطاڑت کرنے کے آروب صفائی کرمچاریوں نے کیا پردرشن لگائی کالی پٹیاں بارش کے بعد تیلی وڑا کی سڑکوں پر جمع ہوا پانی نکاسی کے بھی نہیں کوئی پرابند گسائے لوگوں نے کیا پردرشن پولیس والے کی ویدوہ کے ساتھ کیا جیٹ نے دورچار کا پریاز گھر پر بھی کیا کب جا پولیس نے کیا کیس درچ سرکولر روڈ پر سڑک کے بیچوں بیچ بنا سیوریز مین ہور ایک فوٹ نیچے دھسا بن سکتا ہے حادثوں کا سبب اور اب خبریں وستان سے ہاسی روڈ سٹیت ایک میریز گارڈن میں چوری ہوئے بیگ کے ماملے میں پولیس دورا نابالک لڑکے وے اس کے پریجنوں کو اویہ دراست میں رکھ کر ان کے ساتھ ترہ ترہ کی یادنائی دیے جانے کے آروب لگے ہیں بہرحال مہیلہ کو اپچار کے لیے جلہ سمانے اسپتال لائے گیا ہے وہیں نابالک لڑکے وے اس کے پتا کو پولیس کے حراست میں بتایا گیا ہے ستانی جلہ سمانے اسپتال میں داخل مہیلہ بھاتوں کے ساتھ آئے لوگوں نے بتایا کہ مول روپ سے بیہار کا رہنے والا ہی ہے پریوار کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہے بیتی رات بیٹی ایم پولیس ان کے گھر آئی اور اس کے چودہ سال کے بیٹے کے ساتھ اسے وے اس کے پتی کو بھی اٹھا کر تھانے لے گئی مہیلہ کا آروب ہے کہ وہاں لے جا کر پولیس دوارہ انہیں ترہ ترہ کی یادنائے دی گئی اس نے بتایا کہ اس پر تھرڈ ڈگری ٹورچر استعمال کیا گیا اور اسے یہ کیا کر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جل سے جل چوری کیا ہوا مال پولیس کو برامت کروائے اس کا کہنا ہے کہ اب بھی اس کا پتی اور نابالک بیٹا پولیس کے عویہ دھیراست میں ہیں گائل مہیلہ کو آسپروز کے لوگوں نے چلہ سمانے اسپتال میں داخل کروایا اور پولیس کی کارے پرانالی پر بھی کئی سوال اٹھائے گوھر طلب ہوگا کہ ہاسی روڈ سٹیت مبارک گارڈن میں گرد دنوں ایک شادی سمارہوں کے دوران لاکھوں روپیوں کے نگدی وے زیورات سے بھرہ ہوا بیگ چوری ہو گیا تھا اس دوران ایک نابالک لڑکی کو ویڈیو فوٹیز میں بیگ اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا اسی آدار پر پولیس اس معاملے کی تحقیقات میں جھٹی تھی کسی دوران پولیس پر ہی تھرڈ ڈگری استعمال کی جانے کا یہ سنسانی کھیج معاملہ سامنے آ گیا بیوانی نگر پریشت صفائی کرمچاریوں نے بدوار کو نگر پریشت کے باہر پردرشن کر اپنے لمبت مانگوں کے سمرتن میں نارے باجی کی صفائی کرمچاری ساتھ میں ویتن آیوک کا لاب دیے جانے سہیت کچھے کرمچاریوں کو پکا کیے جانے کی مانگ پر اڑے رہے وہیں صفائی کرمچاریوں کو انہیں کرمچاریوں کے طرح سویدھائیں دیے جانے کی مانگ بھی کی گئی ستانی ریلوے روڈ تھت نگر پریشت کاریالے کے سامنے پردرشن کرتے ہوئے صفائی کرمچاری اپنی مانگوں کو پوری کروانے پر اڑے رہے نگر پریشت صفائی کرمچاری یونین کے پتہ دکاریوں کو کہنا ہے کہ نگم وی بورڈ کے علاوہ نگر پریشت وی پالی کا کرمچاریوں کو بھی ساتھ میں ویتن آئو کا لاب دیا جانا چاہیے اس کے علاوہ کچھے صفائی کرمچاریوں کو نیامیت کرتے ہوئے انہیں بھی انہیں کرمچاریوں کے طرح سویدھا ملیں اس کے علاوہ صفائی کرمچاریوں کو رہائے سے پلوٹ دیے جانے وی بقائے ویتن کا بگتان جلد سے جلد کروائے جانے کی مانگ کی گئی صفائی کرمچاری نے کہا کہ اگر سرکار ان کی جائز مانگیں پوری نہیں کرتی ہے تو پھر پردیش بھر میں ویاپک سطر پر کام چھوڑو آندولنگ چلائے جائے گا پورے اریانا پردیش کے اندر کارے بلے لگا کر سرکار کا بیرود کر رہے ہیں جس میں ہماری مکھیں مانگے ہیں کہ سبھی بیواغوں کا دے دیا گیا ساتھو ویتن نگر پالی کا نگر نگم اور نگر پرشدوں میں بھی لاکو کریں جو ہمارے کچھے کرمچاری ہے بیر کرمچاری پکے ہو اور اریانا پرانت کی آبادی کا حساب سے اگر جو سرکار کچھے کرمچاری کو پکا کرنا میں سمڑتا ہے تو جو ماننین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سمان کام سمان ویتن کا یا ہمارے اوپر ہوئے فیصلہ لگ سبھی کرمچاریوں کے اوپر ہوئے فیصلہ لگ بارش کے بعد نگر کے وارڈ نمبر 10 تیلی وارہ میں برساتی پانی نکاسی کے پرابندوں کی پول کھل گئی پری مونسون کی بارش کے دوران ہی یہاں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور چاروں طرف کیچڑ کا عالم بن گیا بد سے بدتر ہوئے حالات کو دیکھ کر لوگوں کا صبر زواب دے گیا اور گسائی ہوئے ایکتریت لوگوں نے نگر پریشت ایمم جلہ پریشاسن کے خلاف جم کر نارے باجی کر بھروت پردرشن کیا شہر کے وارڈ نمبر 10 تیلی وارہ میں گلیوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ خود بھی دنگ رہ جائیں گے جہاں برساتی پانی کی نکاسی نہیں ہونے کے قارن سڑک پر کیچڑ کا عالم بنا ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی بھی صاف صفائی کا پرابند نہیں ہے ایسے میں تھوڑی سی بارش کے دوران ہی سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے یہاں کے برساتی نالے بھی گندگی سے تھسہ تھس بارے ہوئے ہیں جبکہ ان کی صفائی کے دوران گندگی کو کھلے میں ہی ڈال دیا جاتا ہے جس کا اٹھان بھی نہیں کیا جاتا بدبو سے یہاں کے لوگوں کا جینہ بھی محال ہو رہا ہے گصائے لوگوں نے نگر پریشت ایوم جیلا پرشاسن کے خلاف نعرے باجی کرتے ہوئے نالوں سے نکالی گئی گندگی کا جلد سے جلد اٹھان کرائے جانے کی مانگ کی نزدیکی گاؤں پریم نگر میں پولس انسپیکٹر کے ودوہ کے ساتھ جیڑ دوارہ ہی گھر پر قبضہ جمانے ایوم چھیڑ چھاڑ کر دشکرم کا پریاس کی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بہرحال پیڑت محلہ نے اس کے شکایت پولس عدیق شک کو دی ہے جس پر صدر پولس نے آروپی کے خلاف ویوین دہراؤں کے تحت کیس درز کا جانچارم کر دی ہے ستھانیہ لگو سچی والے پریشتر میں نیائے کی گوہار لے کر پہنچی محلہ نے بتایا کہ اس کا پتی ہریانہ پولس میں انسپیکٹر کے پت پر سونیپت میں تیناب تھا قریباً پانچ سال پہلے اس کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی فیلحال ویہ سونیپت کے سیکٹر 23 میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے گت پندرے جون کو جب ویہ اپنے گاؤں پستینی مکان میں آئی تو اس کے جیٹ نے اسے پہلے تو اندر نہیں گسنے دیا اور پھر اسے جبرن اپنے گھر میں لے جا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور پھر اس کے ساتھ دشکرم کا پریاس بھی کیا اس نے کسی طرح سے بچ بچا کر ماملے کے شکایت پولس کو دی اس بارے میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر چندر پال نے بتایا کہ محلہ کے شکایت پر اس کے جیٹ کے خلاف ویبی نے دھاراؤں کے تحت کیس درج کر چانچارم کر دی گئی ہے جلد ہی آروپی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا آروپی ویکتی کو بھی پولس کرمچاری بتایا جا رہا ہے وہیں محلہ نے ایس پی سے ملاقات کر آروپی کی جلد سے جلد گرفتاری کے مانگ بھی اٹھائی پندرہ تاریخ کو ہمارا کیس رزیسٹ ہویا تھا اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہم پہلے بھی بیچ میں بھی ایک دن آئے تھے سترہ کو آج پھر آئے یہ میر جیٹ پر لاز ہے جو یہ صدر تھاڑا سچو سونی پت میں یہ اپنی پاور کا استعمال کر رہے ہیں پندرہ چھے کو لیتا نے مقدمہ درج کروایا تھا جس سمجھ میں بیو بند کر لیا ہے اور اس کی تفتیش کی جانے میں جو بھی اصلہ روپی ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائیں لگاتار چار دن تک ہوئی بارش کے بعد اب اس کے دش پربھاؤ بھی سامنے آنے لگے ہیں کئی حال ہی میں بنی سڑکیں بکھر گئی ہیں تو کئی سیوریز مین ہول بھی زمین کے اندر دھسنے لگے ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں شہر کے سرکولر روڈ کی جہاں دینود گیٹ کے نزدیک بنے سوریا بینکوٹ ہول کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ بنا سیوریز مین ہول قریباً ایک فوٹ نیچے دھس گیا جس کے کارن کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ستانیہ دینود گیٹ شیطر سیتھ سرکولر روڈ پر سوریا بینکوٹ ہول کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ بنا سیوریز مین ہول بارش کے کارن ایک فوٹ تک زمین کے اندر دھس چکا ہے یہ سیوریز مین ہول سڑک سے الگ ہو کر گہرے گڑے میں تبدیل ہو چکا ہے جو یہاں سے گزرنے والے وہان چالکوں کے لئے بھی حادثے کا سبب بنا ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے کارن سیوریز مین ہول زمین کے اندر دھس گیا ہے اس وجہ سے یہاں کوئی بھی وہان درگٹ نہ گرست ہو سکتا ہے رات کے سمیہ تو یہاں سٹریٹ لائٹ کا بھی کوئی پرابند نہیں ہے ایسے میں یہاں حادثوں کی سنبھاؤنائیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اگر جلد سے جلد اس سیوریز کو درست نہیں کیا گیا تو حالات کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے سکولی بچوں سے بھری بس وے اوٹو رکشہ بھی گزرتے ہیں جرا سی چوک ہوئی کہ حادثہ کو حرام مچا سکتا ہے آج جو سکلڑ روڑ پر دو جو سیور دھس رہا ہے ایک فٹ رچہ ہے اور اب چلتے چلتے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر شادی سماروں میں بیگ چوری ماملے میں پولیس پر لگے نابالک لڑکے کے پریزنوں کو پرطاڑت کرنے کے آروب صفائی کرمچاریوں نے کیا پردرشن لگائی کالی پٹیاں بارش کے بعد تیلی وارہ کی سڑکوں پر جمع ہوا پانی نکاسی کے بھی نہیں کوئی پرابند گسائی لوگوں نے کیا پردرشن پولیس والے کی ودوہ کے ساتھ کیا جیٹ نے دورچار کا پریاز گھر پر بھی کیا کب جا پولیس نے کیا کیس دچ سرکولر روڑ پر سڑک کے بیچوں بیچ بنا سیوریز مین ہور ایک فوٹ نیچے دھسا بن سکتا ہے حادثوں کا سبب ہمارے سنکھ میں بس اتنا ہی اگلین کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی حلچل موسیقا موسیقی